پاکستان چین دوستی ستر سالہ تاریخ پر محیط ہے جو خطے کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے انیس سو انچاس میں چین کی آزادی کے بعد پاکستان نے نہ صرف چین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کیا بلکہ انیس سو اکیامن میں مکمل سفارتی تعلقات کا آغاز بھی کیا ابتدائی ادوار میں جب چین خانہ جنگی اور بدحالی کا شکار تھا تو پاکستان نے چین کے ساتھ تام انجاری رکھا بلکہ انیس سو ساتھ اور انیس سو ستر کی دہائی میں جب چین آئیسولیشن کے زمانے میں تھا تو پاکستان چین کا اتحادی رہا چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے اتحادی اور پھر برادر ملک تک پہنچنے میں سات دہائیوں پر محیط کم و بیش سو سے زائد سفارتی، تجارتی، ثقافتی اور تذوراتی معاہدے کار فرما ہیں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور ترقیاتی تام ان کی مثال کے لیے یہی کافی ہے کہ جی ایف سیمن تین تھنڈر جس نے ستائیس فروری کو دشمن پر دھاک بٹھائی اور پاکچین اقتصادی رہداری جس سے دشمن خائف ہے دونوں ممالک کے درمیان ہمانگی اور مشترکہ ترقی کی کافشیں سالہ سال پر مشتمل ہیں عوامی سطح پر تجارت صدیوں سے جاری ہے اور سلک روٹ اس کی نشانی آج گوادر تک تجارت کی نئی راہیں کھول رہی ہے چین ایک بڑی معاشی طاقت ہے جس کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ترقی کی نئی شروعات ممکن ہے ذرائی ٹیکنالوجی کے حصول کے ذریعے ذرائی شعبے کی ترقی ممکن بنائی جا سکتی ہے چین نے بھی ہمیشہ نہ صرف سفارتی محاذ پر اور ترقیات میں پاکستان کی مدد کی بلکہ بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کی ہمیشہ ہی حمایت جاری رکھی ہے تو پاکستان نے بھی چین کی عالمی سیاست میں پہلے چین امریکہ رابطے سے لے کر آج تک ہر سطح پر چین کا بھرپور ساتھ دیا ہے پاکچین اقتصادی رہداری کا آغاز دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہے جسے پوری دنیا کامیابی کا شاخصانہ قرار دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے سی پیک کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز کیا اور حال ہی میں اس پر تیزی سے کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں تجارت کے فروغ اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنانے اور سی پیک کے سمرات سے بہرہ مند ہونے کے لیے جامعہ حکمت عملی اپنانے کی تیاریاں بھی مکمل کی جا چکی ہیں وزیراعظم عمران خان نے حکومت کے پہلے سال میں دوست ملک کے دو دورے کیے اور ازاد تجارت اور دیگر تذوراتی و سفارتی معاہدوں سمیت کئی شعبوں میں شراکتداری کو مضبوط کیا سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کو پاک چین مستقبل مانتے ہوئے دہائیوں کی روایت کے این مطابق چین اور پاکستان مشترکہ ترقی کے نظریے پر گامزن ہیں سفارتی سطح پر تعامن کی بات کی جائے تو ہیمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہریے ستر سالہ دوستی کشمیر میں جاری کرفیو کی صورتحال سے لے کر بھارتی سامراج کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی اور کشمیر پر ناجاز بھارتی قبضے میں عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں ساتھ دیا اور وزیراعظم پاکستان کشمیر کے سفیر ہونے کے علمبردار ہونے کے ناتے ہر اس حمایت کو قابل قدر نگاہ سے دیکھتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے حق کی بات کرے وزیراعظم عمران خان کا حالیہ دورہ چین انتہائی اہم نوائیت کا ہے جہاں مسئلہ کشمیر سمیر دیگر علاقائی و عالمی معاملات پر بات ہوگی وہیں پاکچین اقتصادی رہداری کے دوسرے مرحلے میں سنتوں کے قیام اور ان سے مستفید ہونے کے لیے دوترفہ تجارت ٹیکنالوجی کے تبادلے کے ذریعے ہم آنگی کے لیے ہونے والے چین پاکستان بزنس فورم کی میٹنگ میں بھی شریک ہوں گے وزیراعظم اس سے قابل نومبر 2018 اور اپریل 2019 میں دو دوروں میں دوترفہ تجارت اور پاکستان کی برامدات کی فروغ کے لیے چین میں ہونے والے اہم اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہیں سی پیک کی تکمیل ایک طرف خطے کے لیے رہداری کا کردار ادا کرے گی تو دوسری طرف پاکستان اور چین کی باہمی تجارت کو بھی بڑھانے میں معامل ثابت ہوگی چین ایک عرب عبادی کی بڑی مارکٹ ہے چین کی اتنی بڑی عبادی کے لیے خوراک ایک اہم مسئلہ ہے جسے چین سالانہ لگ بھگ ایک عرب ڈالر کی درامدات سے پورا کرتا ہے پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور چین کی ضرورت پاکستان بہتر طریقے سے پوری کر سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کے گزشتہ دورہ چین کے دوران ہونے والی دوسری آزادانہ تجارتی معاہدے کے بعد دو طرف تجارت نوے فیصد بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے اس طریقے سے نہ صرف برامدات بڑھیں گی اور تجارتی خسارہ کم ہوگا بلکہ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ سے عوام کا میار زندگی بھی بلند ہوگا وزیراعظم پاکستان نے تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ چھوٹے اور درمیان درجے کی سنت کی ترقی پر زور دیا ہے چین کی ترقی کے نظریے اور عوام کو خط غربت سے نکالنے میں وزیراعظم عمران خان چین کو مثالی مانتے ہیں حال یہ دورے سے قبل وزیراعظم نے تجارتی و کاروباری شعبے کے ذمہ داران سے ملاقات اور مشاورت کی تاکہ سیپک کے دوسرے مرحلے کی ترقی اور دوطرفہ تجارت میں درپیش مسائل کا حل ممکن بنایا جا سکے امید کی جا رہی ہے کہ یہ دورہ مسئلہ کشمیر اور کشمیری عوام کو درپیش مشکلات پر آئندہ کے لاحے عمل دوطرفہ تجارت کے فروغ اور طالبان مذاکرات سمیت دیگر دوطرفہ اور عالمی امور کے تناظر میں انتہائی اہم نویت کا حامل ہوگا